آپ دیکھ رہی ہیں تیز خبر نیوز سب سے پہلے سب سے تیز موزد تاجر بھائیو اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے ہماری مشاورت کے بغیر ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس کے تحت پنجاب بھر میں نو روزہ لاکڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ عید کے تیوار کے موقع پہ کیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سرہ سر زیادتی ہے تاجروں کی کسی تنظیم کو نمائندوں کو سٹیک اولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ظالمانہ اور جبر پر مبنی فیصلہ کیا گیا ہے ہم اس ریاستی جبر پر سراپا اعتجاج ہیں ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ روزگار دے ریاست کا کام روزگار چھیننا ہرگز نہیں ہوتا اور ہم بالکل اپنے پورے پنجاب کے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں آپ بلا خوف اپنا کاروبار کریں اپنے کاروبار کو روٹین کے مطابق جاری رکھیں اور آپ کے تاجر نمائندے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اگر انتظامی اور پولیس آپ کو تنگ کرے گی تو وہ آپ کی مدد معاملت کریں گے اور آپ کو تحفظ فرام کریں گے اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ سندھ حکومت نے اس نوٹفکیشن کے برعکس ایک ایسا نوٹفکیشن جاری کیا ہے جہاں انہوں نے اوقات کار رات گیارہ وجہ تک بڑھا دیئے ہیں اور اپنے سندھ کے تاجروں کو کام کرنے کا روزگار کمانے کا پورا موقع دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی حکومت اپنے تاجروں کا روزگار چھیننا چاہتی ہے اور سندھ کی حکومت تاجروں کو برسرے روزگار رکھنا چاہتی ہے یہ ریاستی کھلا تضاد ہے اور ریاست کے اس کھلے تضاد کو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں فیصلے جو بھی ہوں وہ پورے ملک میں ایک جیسے ہونے چاہیے تاجروں کی مشاورت سے ہونے چاہیے معیشت کو چلانے کے لیے ہونے چاہیے اور تاجروں کے روزگار کو تحفظ دینے کے لیے ہونے چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کل بلا خوف آپ اپنی دکانوں پر آئے اور اپنا کاروبار جاری رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامیوں ناصروں بہت شکریہ